بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح ساف کر لیا ہے چینی ہس بھی ضرورت دو کھانے کے چمچ اورنجھ کلر ٹوٹے فروٹی ہس بھی ضرورت بادام پستہ گانش کے لیے ناریل کشمش گانش کے لیے سبزلائچی پانچ ادت کاجو گانش کے لیے اب میں نے چاوڑوں کو گوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں کتے خوبصورت چاوڑوں میں نے گوائل کیا ہے اوریچ کر کے اب سب سے پہلے پتیریں میں نے ایک کپ آل شامل کیا ہے اب میں چینی شامل کروں گی یہ میں نے چینی شامل کی ہے ویڈیو کو فل واش کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں پانی شامل کروں گی اب میں چاس کلاؤں گی اب میں سبزلائچی شامل کروں گی اب چاس تیار ہوگی ہے اب میں چاوڑ شامل کروں گی اب میں چاوڑ شامل کر دیئے ہیں اب میں ناریل گانش کروں گی اب میں کشمش گانش کروں گی دیکھیں ہمارے چاوڑ کی طرف صورت بنے ہیں آپ بھی یہ ریسٹی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں بادام گانش کروں گی اب میں پستہ گانش کروں گی اب میں پستہ گانش کروں گی اب میں گریل ٹوٹی فروٹی کانش کروں گی اب میں ناریل ٹوٹی فروٹی کانش کروں گی ماشاللہ سے ہمارے چاوڑ تیار ہو گئے ہیں ان کو دم آ چکا ہے اورنج پلاو تیار ہو گیا ہے اس ریسٹی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اس آرکمنٹ باہت سے ضرور دیں ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اور آخر میں جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھ دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی